کچھ ٹائم پہلے مجھے میرے گھر کے کاموں میں اتنی فرسٹریشن ہوتی تھی اور بلکل بھی میں اپنے گھر کے کاموں کو ہینڈل نہیں کر پاتی تھی نہ ہی خود کے لیے مجھے ٹائم مل پاتا تھا اور نہ ہی میں بچوں کو ٹائم دے پاتی تھی بر جب سے میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے سے ٹپس اور چھوٹے چھوٹی سی عادتوں کا جب بدلاؤ کی اپنی لائف میں تو میرے ہر ایک کام ٹائم سے ہوتے ہیں خود کے لیے بھی ٹائم ملتا ہے گھر کو بھی بہت اچھے سے منیج کرتی ہوں اور اپنی بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہوں تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہی ایوریون ویلکم بیک آئی ہوپ آپ لوگ سب بھی بہتر ہوں گے خوش آل ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے تو یہاں میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹائم سیونگ کی ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ اگر آپ لوگ فالو کرتے ہیں تو بلکل بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ ہمارا کام نہیں ہو پا رہا ہے ٹپ نمبر بن ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی میل پلاننگ اور کلیننگ کی جو بھی پلاننگ ہے بک سکتے ہیں اور ایک ٹوڈو لسٹ بنا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ مورننگ میں اٹھنے کے بعد آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ مجھے کیا بنانا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور کوشش کریں کہ بریک فاسٹ لانچ ڈینر جو بھی ہو وہ ہیلدی ہو آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی تو یہاں پہ میں پہلے سے ہی اپنی جو میل پلاننگ ہوتی ہے وہ کر کے رکھتی ہوں کہ مجھے بریک فاسٹ میں کیا کرنا ہے لنچ میں بچوں کے لیے خود کے لیے کیا بنانا ہے اور ڈینر میں کیا کرنا ہے تو اس سے نہ ہمارا کافی سارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سیب ہوتا ہے یہ سوچنے میں نہیں جاتا کہ اب ہم کیا بنائے اور بار بار نہ لنچ یا ڈینر میں ہماری وہی چیزیں ریپیٹ بھی نہیں ہوتی بلکہ ڈیلی ہی نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ بریک فاسٹ کے ٹائم ہی جو لنچ کی آپ کی پرپریشن ہے اس کو بھی دونوں مطلب ایک ساتھ کر لیں تو اس سے بھی آپ کی جو ٹائم کی بچت ہے وہ کافی ساری ہوگی آپ کو بار بار کچھن میں آکے لگنا نہیں پڑے گا تو بس یہاں میں نے جو بھی بریک فاسٹ مجھے بنانا تھا وہ میں نے کر لیا بچوں کو کرا دیا خود بھی کر لیا اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے سٹارڈنگ کر دی اپنے لنچ کی پرپریشن کی لنچ میں آج میں بنانے والی تھی پانیر رول تو اس کے لیے میں ساری چیزیں ہی مطلب تیار کر کے رکھ دوں گی اور لگ جاؤں گی پھر اپنی کلیننگ میں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی مجھے کلیننگ کے بعد ایسا نہیں لگے گا کہ میرا آدھے سے زیادہ ٹائم مطلب کٹنگ بغیرہ میں جا رہا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے اپنی پہلے ہی لنچ بغیرہ کی جو پرپریشن ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیلی ہی آپ لوگ اپنی جو کلیننگ کے لیے کوئی بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی آج کلیننگ میں باتھروم لکھا تھا تو مجھے باتھروم کی جتنی بھی ٹپ بغیرہ بکیٹ مگ ساری چیزیں ہی مجھے کلیننگ کرنی تھی تو یہ جو میرا کلیننگ کا روٹین ہوتا ہے وہ میں ہر سٹرڈے اپنی جتنی بھی باتھروم کی بکیٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری کلین کرتی ہوں کیونکہ جب ہم لوگ ان میں پانی وغیرہ مطلب پانی میں کپڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں نہاتے ہیں تو ان میں سفید اسپورٹ سے لگ جاتے ہیں اور اگر ہم کافی ٹائم تک کلین نہیں کریں گے تو وہ جو داگ دھبے کافی سارے بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کے بکیٹ زیادہ ہی گندی ہے تو آپ اس میں کھانا سوڑا ایڈ کر کے اچھے سے کلیننگ کر سکتے ہیں تو جتنے بھی اسپورٹ لگے ہوں گے وہ سارے ہٹ جائیں گے بٹ میں ڈیلی ہی مطلب ویک میں ایک بار کلیننگ کرتی ہوں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ بکیٹ وغیرہ ٹب اندر سے باہر سے کتنے اچھے سے کلین ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ پھر میں اپنی جو کام میں انکلوٹ کیا تھا کہ مجھے گھی بھی نکالنا تھا میں ہر ہفتے سٹڈے ہی اپنا جو گھی نکالنے کا کام ہوتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں جس سے کی سنڈے میرا اور منڈے آرام سے جائیں مجھے ایک دم سے کاموں کا بہت زیادہ میرے اوپر ورڈن نہ ہو تو بس یہاں پہ میں گھی بھی میں نکال کے رکھ دیا تھا اور جہاں میں بریک فاسٹ اور لنج کی پرپیشن کی تو اتنے ٹائم میں جو ملائی ہوتی ہے پھر اس سے نکالنے کی بات تھوڑی میلٹ ہو گئی تھی بس ملائی کے برابر کا ہی میں اس میں پانی ایڈ کیا اور اس کے بعد گرائنڈر سے چلا لیا اس کے ساتھ میں بچوں کی پڑھائی کا بھی دھیان رکھتی ہوں پہلے مجھے یہ بلکل بھی ٹائم نہیں مل پاتا تھا تو سٹرڈے میں میراب کے لیے ایک ٹیسٹ پیپر بنا کے رکھ دیتی ہوں کسی بھی ایک سب سب سیک دیلی ہی میں اس کو ریڈ وغیرہ بھی لن وغیرہ کروات ہی رہتی ہوں تو یہاں پہ مجھے ٹائم تھا تو میں اس کے لیے ٹیسٹ پیپر بنا کے رکھ دوں گی میت کا تو جسے کی سنڈے میں وہ اٹھ سب سے پہلے بریکفاؤس بغیرہ کرنے کے بعد اپنا ٹیسٹ دے لے اور میں اپنی کلیننگ میں لگ سکوں تو اگر آپ پہلے ہی پرپیشن کر دیتے ہیں وہ پھر بچوں کی پڑھائی کو لے کو کی کو دیلی ہی کسی بھی ایک پارٹ کی ڈیپ کلیننگ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں جہاں ہم لوگ کو دس سے پندر منٹ لگنے والے ہیں وہاں ہم لوگ تھوڑا تھوڑا دیلے کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز ہوتی ہے یا وہ ہوتا ہے وہ ہمارا کم سے کم دو سے تین گھنٹ لے جاتا ہے اگر آپ لوگ ڈیلی ہی دس سے پندر منٹ بیس منٹ دے دیں گے تو بلکل بھی ایسا نہیں لے گا کہ آپ کے گھنٹے دو گھنٹے جا رہے ہیں تو ہر سنڈے سٹرڈے میں ایک کسی بھی دیپ ہٹا بھی دیئے اور بھاگے جو کپڑے مجھے رکھ نے سارے بہت اچھے سے ارینج کر دیئے تو اس طرح سے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ایریا بکھرا ہوا دیکھ رہے ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر دیں نیکس ٹائم کے لئے بلکل بھی نہ چھوڑیں نیکس ٹائم ہے کہ میں سٹرڈے کو ہی کوشش کر دی ہوں کہ جب بھی میں کچھن میں لنج بگیرہ کی پرپیشن کر رہی ہوں تو اس ٹائم میں جو بھی میری مسالے جو جار بگیرہ ہوتے ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں تو میں ان کو ترنت ہی ریفل کر دی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے دن یعنی منڈ سٹرڈے تک میری لنج باکس بنانا ہوتا ہے تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اس ٹائم پر ہم چیزوں کو ریفل نہیں کر پاتے ہیں تو یہ سارے کام میں آرام سے کر لیتی ہوں اس کے کھانا وغیرہ لنج باکس بھی رکھا ہوتا ہلکا فلکا گر جاتا ہے اور بیگ بھی نیچے جمین پر رکھ دیا جائے جیسے بھی ہو تو گندہ ہو جاتا ہے تو اگر ہم لوگ اس طرح سے دیلی ہی یعنی ہفتے میں ایک بار کلیننگ کرتے رہیں گے تو ہمیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ چیز گندی ہے اور آپ کے سے پانی سے دس نٹ جائیں گے اس کام میں زیادہ آپ کے ایفرٹس بھی نہیں لگیں گے پلس آپ کا ٹائم بھی اتنا نہیں لگے گا تو جو پانی تھا اس پانی کو میں نہیں فیق کیونکہ بیگ اور سوز اتنے گندے نہیں تھے میں ہر ویک کلین کرتی ہوں تو اس لیے اس پانی میں جو بھی میرے دور میٹس ہیں وہ میں سارے بھگو دوں گی اور دو سے تین گھنٹے بعد ان کو اچھے سے واش کر لوں گی تو بس یہاں پر میں نے بیگ کو اور سوز کو باہر رکھ دیا ہے تو اچھے سے شام تک سوک جائیں گے اور پھر سے میں اندر لے جا کے رکھ دوں گی تو آپ بھی اس طرح سے کوئی بھی بچے پڑھنے جاتے ہیں تو آپ لوگ اپنی کلیننگ میں لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کلین کر سکتے ہیں چلتے فیتے اگر آپ کو بگڑی ہوئی یا بکھری ہوئی چیز دیکھ رہی ہے تو آپ اس کو کلین کر دیں جہاں کی ہے وہ اٹھا کے رکھ گئے تو اس کو وہیں سمحال کے رکھ دیں یہ habits ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ چلتے فیرتے بھی چیز کو اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھ لگے گے تو آپ کا ٹائم نہ بلکل بھی بیسٹ نہیں ہوگا پلس آپ کا جو گھر ہے وہ ایک دم سے نیٹ اینڈ کلین رہنے والا ہے اچانک کوئی آ بھی جاتا ہے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ مجھے یہ چیز دیتی ہوں تو بس یہ تھا میرا کچھ سٹرڈے کا کلین کا روٹین کمنٹ باکس میں آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو آن کر لیں جس کی میری کسی موسیقی